بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سناوں گا آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جس کے پاس تین لڑکیاں ہوں یعنی تین بیٹیاں ہوں وہ ان کے ہونے پر صبر کرے یعنی بیٹیاں پیدا ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرے ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پینائے یعنی ان کو کھلائے پلائے اور پینائے تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی ابن ماجہ کی حدیث ہے پھر سن لیں جس کے پاس تین لڑکیاں ہوں یعنی تین بیٹیاں جس کے گھر میں پیدا ہوں وہ ان کے ہونے پر صبر کرے اور ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پینائے تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی دوستو جو لوگ اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں اچھی تعلیم دیتے ہیں اور ان کوئی شادی کرتے ہیں ان کے لیے وہ جہنم سے آڑ ہوں گی لیکن دوسری طرف اگر سوچے جو اپنی بیٹیوں کو برا سمجھتے ہیں بیٹی کی پیدائش پر لڑائی جگڑا کرتے ہیں اور ناک چڑھاتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا وہ دوست بھی سوچ لیں تو میں اپنے تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اگر کوئی ایسی غلطی کوتائی ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کریں اچھی نیت سے کریں کہ ان کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی دے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ